سب سے پہلے تو فواد صاحب بہت شکریہ اسلام علیکم اپنی طبیعت کے بارے میں بتائیں کیسے ہیں آپ فواد صاحب سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا مقصود نشستوں کے حوالے سے اب یہ سارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بیان حلفی جمع کروانا ہے اس کے لیے پندرہ دن ہے اور یہ اکیاسی کے قریب افراد ہیں جن کا یہ بیان حلفی والا معاملہ ہو رہا ہے فورٹی ون یہ آل موسٹ سر یہ سارے ملا کے اکیاسی جو پہلے جو 39 ہے وہ تو ڈکلیئر کر دیا نا پی ٹی آئی کے باقی جو فورٹی ون ہیں ان کے کرانے ہیں سر فورٹی ون کے بیان حلفی جمع کروانے ہیں چھیک ہے تو آج اسد پیسر صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے جو ایمین ہے امیر سلطان صاحب ان کو اغواہ کر لیا گیا ہے تو یہ جو ففٹین ڈیز ہیں اس میں جو معاملات کرنے ہیں بیان حلفی جمع کروانا ہے یہ اتنا آسان ہوگا سر میں خلے یہ ابھی جو میری بات ہو رہی تھی کسی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کروا دیں گے سارے جمع بیٹ کنفیوز ویسے کہ یہ جو دباؤ ڈال رہے ہیں اور جو ساری طلاعات آ رہی ہیں مطلب آپ دیکھئے چالیس لوگوں میں سے آپ بیس بائس تو نہیں لوگ توڑ سکتے چلے اگر آپ دو چار لیٹسے آپ نے بڑی ان کو اٹھا لیا کوشش بھی کر دی تو دو چار توڑنے کا فائدہ کیا ہوگا کیونکہ جو عورتوں کی ایک سیٹ ہے پنجاب میں وہ اراؤن ٹین پوائنٹ ٹو کے اوپر ایک سیٹ بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سیٹ بھی اور خواتین کی تو لے نہیں سکتے تو یہ ایم بٹ کنفیوز کہ جس نے بھی یہ آرڈر کیا ہے کہ ایم این نے اس کو اٹھا لو یہ تو چھاپے تو پڑے ہیں نا جیسے مظفرگڑ کے ایم اینے ہیں چھپر پچر صاحب ان کے اوپر پڑا ہے پھر اپنا امیر سلطان جو ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی سوائے اس کے کہ آپ نے سپریم کورٹ کو بتانا ہے کہ آپ کی عزت امیر کرتے ہیں except that اور تو مجھے اس کی کوئی لوجک سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح سے کیونکہ جو ریاکشن آیا ہے نا حکومت کا وہ بڑا آئی وڈ سے ہم لوگ جس طرح پجابی میں کہتے ہیں نا پانتھر آیا ہوا وہ آیا ہے اب اس کی اردو بتانی کیا ہوگی بہت آئی تینک بڑی کنفیوز بہتلایا ہوا بہتلایا ہوا تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کل دیکھیں کل جو یہاں پہ جس طرح سے بیس پچیز لوگوں نے جا کے ٹائر جلائے جس طرح مرنالا صاحب کے خلاف منصور علی شاہ صاحب کے خلاف نعرے لگائے گئے وغیرہ 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 اور اس کے بعد آج کی یہ جو اسکیم ہے I don't think so اس کا سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ کو ذرا بتایا جائے کہ اور اس کے علاوہ کو مقصد سمجھ نہیں آتا اور پھر یہ سٹیٹمنٹس آنا کہ اب مضاحمت کا وقت شروع ہو گیا ہے اور پھر ساتھ ساتھ آسد کیسر صاحب ہی کہہ رہے ہیں KPK کے وزیراعالہ کو کہ اب ریفرنس لے کر آئے تو کیا ریفرنس آ سکتا ہے اور مضاحمت اب کیا ہو سکتی ہے ایک تو نمبر گیم ہے نا ultimately politics is all about numbers تو اب آپ دیکھئے کہ بائیس سٹیں ملنے کے بعد اس وقت جو نمبر ہے وہ وان فورٹین وان فیفٹین ہو گیا ہے جے ایو آئی کی میرا خیال ہے تین سٹیں ہیں یا دو سٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں تو آراؤنڈ مل مل آکے کوئی ایک سو بیس لوگ ہو جاتے ہیں اور اسمبلی میں آپ کو نمبر چاہیے ایک سکتی سیون سٹیں ہیں اب جو موسٹ کروشل ہے وہ یہ تھا کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ فرائی ڈے کو میٹنگ ہونی ہے چیف جسٹس نئی جو لاہور ہائی کورٹ کی آلیا نیلم کی اس کے الیکشن کمیشن کے لوگوں سے اب کہہ رہے ہیں کہ کل ہونی ہے اب وہاں پہ تقریباً 50 اور جو سٹیں ہیں وہ فارم فورٹی سیون کے جو معاملات ہیں وہ وہاں پہ پینڈنگ ہیں سو حکومت کا دل جو ہے وہ بڑا بیٹھ رہا ہے کہ جو چار ججیز جن کو یہ کہتے ہیں کہ چینج کیا جائے وہ لاہور آئی کورٹ کے بڑے رسپیکٹڈ ججیز ہیں بڑے ججیز ہیں اچھا اب ان کو اگر میرے خیال میں جو سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ ہے جس طرح سے چارٹ شیٹ ہو گیا الیکشن کمیشن اب بڑا مشکل ہو گیا ہے چیف جسٹس لاہور کے لیے الیکشن کمیشن کی بات ماننا تو اس کا مطلب ہے کہ نیکس 40 ڈیز میں اگر 40 سیٹس ٹرن ہو گئیں کیونکہ دیکھیں سیدھا سیدھا ہے تو سارے جالی فراڈ کے اوپری بیٹھے ہوئے انہوں نے صرف 45 47 کمپیرزن کرنا ہے تو یہ حکومت تو فارغ ہو جاتی ہے تو اس لیے ایک بخلاہر تو بہت زیادہ ہے دیکھو سیٹس ٹرے جیسے کی چیف ویگرے یہ ہے کہ کہ کوئیڈیں اسے کیوں پر سارے سٹریٹیجی بیسڈ ہیں پولٹکس تو ہے کوئی نیسٹریجی میں ہے کوئی نیسٹریجی میں ہے تو کیسے اس کو بنائیں گے آپ نے 125 کے 125 ججز کو تیک آرن کرنا ہے تو ای ایم آلسہ کنفیوز آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹیکیو چیف منسٹر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیچیف میری سکر بھیجیں گے جیسا کہا جا رہا ہے چیف منیسٹر سب سے میری بات ہوئی تھی کل اور وہ انہی لائنز پہ سوچ رہے ہیں چیف منیسٹر انہی لائنز پہ سوچ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو کچھ دن دیے جائیں اور کہا جائے کتنے دنوں میں آپ ریزائن کریں تو پھر کوئی کونسیکوینس ہم نہیں دیں گے لیکن اگر آپ نہیں ریزائن کرتے تو پھر it will have consequences تو علی امین گنڈا پور انہی لائنز پہ سوچ ہے سنم جاوید آج پھر ان کو گرفتار کرتے ہیں اب کس مقدمے میں گرفتار ہوئے ہیں مجھے نہیں مزا کس مقدمے میں گرفتار ہوا ہے اور کہتے ہیں ابھی جو ہے علی شفاق کہہ رہے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں ہے انہیں کہ کیا ایف آئی آر آئی ہے کیا ہوا ہے اور انفورچنیڈ علی شفاق چونکہ میرے بھی کیس پہ وکیل ہیں کئیوں میں تو ایچلی جو میں نے سٹوری سنی ہے میری بیوی بھی وہی پہ تھی اور تو ان سے میں نے سمجھا کہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ اور کیا ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی ایف آئی آر بھی نہیں دی کچھ بھی نہیں کیا اور پتہ دیکھویں سوال ہی ہے میں حران ہوا آج دیکھیں ہوا حملہ ہوا ٹرم کے اوپر اور دیکھویں گے بیڈن کو سٹوری اس کی بھی معکی کرتا کہ دیکھو اس کے ہواں تھا اور اس میں دیکھیں دیکھویں دیکھو کو دیکھویں دیکھو رکھ رکھ کھاں بھی اس سسٹیم ہے اور دوسری کو بھی جگہ دینی ہوتی ہے، ہر اک کو دیوار سے لگا کے اگر کریں گے بھی کیسے دیکھویں کتنے دیرے چلے گا، ہر چیز کواریوین کی اوپر تو بیس نہیں ہوتی، کوئی انگیجمنٹ کی اوپر بات ہوتی ہے آپ اس کا جو بھی قصور ہو چودہ مہینے سے آپ نے لڑکی کو جو ہے جیل میں رکھا ہوا ہے یاسمین راشد جیل میں رکھا ہوا ہے آلیہ حمزہ جیل میں رکھا ہوا ہے باقی مطلب ہے اس لیے پرابلم جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے اس کا مورل کمپس ختم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ چوہے ہیں ان کے اوپر تجربے ہو رہے ہیں مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ یہ دھم دبائی نہیں ہے ہم سنگاپور نہیں ہیں جو تیس تیس پین تیس پین تیس لاکھ کی پاپولیشن ہے یہ بائیس کروڑ کا ملک ہے یہاں پہ تقریباً پانچ چھ کروڑ جو برادر اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ تو بیس سال کے بچے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنا بڑی پاپولیشن کو کیا کوئیریزن ایناف ٹو ہولڈ دم بیک آپ کو کوئی آلٹرنیٹ سٹیٹیجی تو بنانی ہے ملک کو نارملیز تو کرنا ہے نا فر گاڈ سک تو اس میں پولیٹیشنز کا بھی رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے جوڈیشری کا بھی رول ہے یہ بات آپ سے ہی کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی چاروں طرف سے چاہے میں حکومت کی طرف دیکھتی ہوں چاہے بانیے پی ٹی آئی کی طرف دیکھتی ہوں لیکن حالات کو نارمل کرنے والی سیچویشن دکھائی نہیں دیتی ہے اب ان حالات میں کیسے حالات نارمل ہوں گے کہ جب آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بانیے پی ٹی آئی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن موجودہ آسکری غیادت پر موجودہ آرمی چیف پر براہ راست تنقید کر رہے ہیں پھر کیسے حالات نارمل کی طرف ہوں گے حالات کو نارملائز کس نے کرنا ہے حالات کو نارملائز کرنا کے لیے سٹیپس تو لینے ہیں جس کے پاس طاقت ہے عمران خان جیل میں ہیں پارٹی پوری جیل میں ہیں تو نارملائز تو کرنا ہے جن کے پاس طاقت ہے ہماری غلطی ہوئی ہے ماضی میں کہ ہم نے ایک جو کمینیکیشن تھی وہ ختم ہو گئی اور اس سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں یہ کب ہوا تھا اگزیکلی کیونکہ آپ پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا تو یہ اگزیکلی رابطہ منقطع ہوا کب تھا یہ ہوا تھا جب یہ ہمارا جو لانگ مارچ تھا نا پچیس مئی والا اس کے بعد ختم ہو گیا میرا تو ختم ہو گیا تھا باقی لوگوں کا کچھ رسے بعد ہوا کسی کا پہلے ہو گیا کسی کا کم ہو گیا تو اس کے بعد اس سے میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں نا جب رابطہ ہی نہیں ہوگا میرا اور آپ کا آپس میں بات ہی نہیں تو پھر آپ کا صرف میرے مخالف آپ سے بات کر رہے ہیں اور میرا پوائنٹ ویو نہیں جانتے ہیں اور فواد صاحب اس سے پہلے تک اگر ہم سپیسیفکلی پچس مئی کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے تک یہ جو باتیں غلطی ہیں تاہیات ایکسٹینشن کی آفر کی جا رہی تھی جانرل باجوا کو یہ باتیں درست ہیں تاہیات بغیرہ نہیں چھے مینی کی اپشن تو دی تھی وہ تو ٹی وی پر دی تھی خان صاحب نے الیکشن کروانے کے لیے اتنی اپشن تو جو ہے وہ دی تھی لیکن بارل میرے خان میں جانرل باجوا صاحب جو ہے اگر اپنی پہلی ایکسٹینشن بھی نہ لیتے تو وہ بہت بڑے آدمی ہوتے پاواد صاحب ایسی ویسی کیا مجبوری تھی کہ آپ لوگوں کو ایکسٹینشن دینی پڑی کچھ نہ کچھ تو بیگران پاکستان میں ففٹی ٹو، ففٹی ٹری سے ایک انواریمنٹ ہے اس انواریمنٹ میں پاکستان جب جانرل ایوب گئے ہیں امریکہ اس کے بعد سے پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے اور یہاں پہ ہماری ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہی پاکستان کی جو فیصلہ ساز وہ وہی رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری جنگیں ہوئی ہیں کوریا وارج ہو گئی ویتنا وار ہو گئی افغان وار ہو گئی یہ ان ساری جنگوں کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل وارڈ میں ویسٹرن پارٹنر ہم رہے ہیں ہمیں پیسے بھی وہاں سے آتے تھے اور ہمیں اسی لیے آتے تھے کہ ہم پارٹنر تھے اب پرابلم آگئی ہے اب جو اگلے کمز کم کچھ سال ہے وہ تو ڈومینٹ کرے گا یوکرین وارڈ ڈومینٹ کرے گی غزہ کی جو سیچوئیشن ہے وہ ڈومینٹ کرے گی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس علاقے میں جنگ ہو نہیں رہی سو ہماری ریلیوینس ختم ہو رہی ہے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اکانومی ہم نے خود بنانی ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہم نے اکانومی کیسے تو ملک کو نورملائز کریں گے ڈیمکریسی لانی پڑے گی سوشل چینج اتنی بڑی آگئی ہے دیکھو نا ہم سو سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ کبھی سوچے نہیں تھے کسی نے عورتوں سے لیدہ ووٹ مانگنے پڑیں گے آپ تو عورتیں لیدہ ووٹ اپنا مانگ رہی ہیں جو بچے کرکٹ کھیلتے ہیں باہر وہ کہتے ہیں ابو آپ نے اپنا فیصلہ کرنا ہم نے اپنا فیصلہ کرنا اور ابھی میں پوچھ رہا تھا ایک نادرہ کور کرتے ریپورٹر وہ کہتے ہیں ڈیڑھ کروڑ اور ووٹر ایڑھ کروڑ اٹھارہ سال کا اور بچہ آ رہا ہے تو دیکھو اتنا بڑا کرن ڈسکنیکٹ ہے between 18 years old 20 years old population and 60-70 years old population اب شیواز شریف نواز شریف کو کیا پرابلم ہے ان کا پرابلم ان کی آپ دیکھیں پوری جو ایوری جیج ہے پی ای ملن کی وہ 78 سال ہے کوئی بندہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا 75-76 سال سے پہلے وہ جناب کو آجا آسف صاحب چھلانگ لگا رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے میں یانگ ہو گیا ہوں بات they are totally ڈسکنیکٹڈ اور ان کی پچیس تیس سال پرانی ہے پاکستان سے سو وہ اس کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے ٹھیک پیپلز پارٹی کی بھی پولیٹکس بلاول وہ صرف سمبل ہے پولیٹکس و زرداری صاحب کی ہے زرداری صاحب کے ایوریج اب یہ بھی سمجھتے ہیں بلاول کی پولیٹکس نہیں ہے پیچھے زرداری صاحب کی پولیٹکس چل رہے گیا دونوں کی الگ الگ چل رہے گیا دیکھیں بات یہ ہے اگر بلاول صاحب کی پولیٹکس ہوتی ابھی دیکھو نا کیا اس الیکشن میں ہوا اس الیکشن میں دو پارٹیز کی پوزیشن چینج ہوئی ہے پی ٹی آئی نمبر ون سے نمبر ٹو پہ چلی گئی اور پپلز پارٹی اتنی اقل مند تھی کہ صرف ایک صدارت اور دو گورنری لے کے انہوں نے جو اپنی نمبر ٹو پوزیشن تھی اسمبلی میں وہ نمبر تھری کروا لی اور اٹھارہ سیٹوں کے اوپر شہباز شریف صاحب جو راؤٹ ہوگی پی ایم ایلین اس کو طاقت کا ٹیکہ لگا کے نمبر ون کرا دیا اگر کوئی تھوڑی بہت بھی پولیٹکس کر رہے ہوتے بلاول صاحب تو دیکھو وہ پی ٹی آئی کو بننے دیتے حکومت لینے دیتے انہوں نے تو کہا تھا پی ٹی آئی کو بننے دیتے نہیں نہیں وہ تو سنتالی تو سنتالیس فارم ہو گیا جب پوزیشن چینج ہوگی پھر پی ٹی آئی نے کیسے بنانی تھی میں کہہ رہا ہوں آپ نیچرل رہنے دیتے جس طرح رزلٹ آیا تھا ویسے رہنے دیتے تو کیا سیچوئیشن ہوتی پی ٹی آئی کی سیٹی ہوتی فاوات صاحب ایسے آپ بھی جانتے یہ فیصلے بلاول اور نواز شریف کیا شاہباز شریف نہیں لیکن ان کی مرضی ان کی مرضی تو شامل تھی ملکہ خیال ہے زرزاری صاحب کی مرضی کے بغیرے اچھا اٹھارہ میں امران فان صاحب کی مرضی شامل تھی کس میں اٹھارہ میں اٹھارہ میں کوئی دھان دین نہیں ہوگی دیکھیں یہ ایسی ایک فالز پیرلل بنانے کی بات ہے پی ٹی آئی آپ اٹھا کے دیکھ لیں دوہزار اٹھارہ کی سب سے پوپلر پارٹی تھی میں لائنیں لگی ہوئی تھی میرے پاس لوگوں کی جو کہتے تھے کسی طریقے سے ہمیں ٹکٹ لے کے دو اور ہمیں شامل کروا یہ تو ایسی قہانی ہیں کہ جناب بڑی دھاندلی ہوگی تھی میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم تئیس سیٹیں پی ٹی آئی جو ہے وہ چار زار ووٹوں سے کام پہاری ہے اگر دھاندلی ہوتی تو ہم اپنی تئیس سیٹیں جیت لیتے ہمیں کوالیشن کی ضرورت نہیں پڑھنے لیتے فواز صاحب تھوڑی سی بات ذرا یہ ناب کے معاملات کی بھی کرتے ہیں ناب ریفرنس کے معاملے پر عمران خان صاحب نے سابق چیمن ناب آفتاب سلطان کا ذکر کیا کہ ان پر تحریکہ انصاف کے خلاف کاربائی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس لیے وہ مصافی ہوئے آفتاب سلطان نے بھی پھر اس دباؤ کا تذکرہ کیا آپ کے پاس ہیں اس طرح کی کوئی اطلاع تو واقعی ان کے اوپر کوئی دباؤ تھا یہ تو صاحب ہے بالکل ہی مزاق ہے ناب تو جو چلا رہا ہے میں آپ کو اپنا یہ بتاؤں میرے پہلے تو انہوں نے مجھے ریس کیا ان کو پتہ ہی نہیں تا الیگیشن کیا ہے پہلے انہوں نے میرا کہا کہ آپ نے سڑک ایک میرے علاقے میں سڑک ہے جو بڑی امپورٹنٹ اس کے بعد نون لیگ نے بیڑے غرق کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ سنگل سڑک بنتی تھی آپ نے ڈبل کیریج بنوا دی میں نے کہا جی بالکل میں تو پولیٹیشو میں تو ایم اے نہیں ہوں وہاں سے میں تو موٹر بھی بنی میرے علکے میں لیکن انہوں نے کہا آپ نے سی اے ڈبلیو پر دباؤ ڈالا میں نے کہا سی اے ڈبلیو نے تو بنائی نہیں وہ تو بنائی ہے ایکنے کے پروڈ پروجیکٹ انہوں نے دیکھا پھر انہوں نے ایک بندے کو بچارہ میرا جو بندہ تھا وہ ٹھیکے داری کرتا تھا اس کو سات دن کٹ کٹ کے اس سے پچاس لاکھ کہا کہ میں نے پچاس لاکھ رپیان دیا تھا بیان سڑک کے لئے جب وہ وہاں پہ آیا تو اس سے انہوں نے پوچھا دیا اچھا جی سڑک بنائی اس نے کہا جی میں تو سڑک کا ٹھیکے داری نہیں ہوں میں تو ایرگیشن کا ٹھیکے دار ہوں نہ پورا جو ہے وہ ریمانڈ گار چکا تھا اس طرح کے تو دیکھیں آپ نے کیسز جو ہیں وہ بنائے ابھی جو عمران خان کے اوپر جو سب سے اڑا پروبلمیٹک ہے جیسے القادر ہے ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے شہواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کبھی کیابنٹ ڈیسیزن کے اوپر بھی فوجداری مقدمہ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں میں کہتا ہوں کل کیا ہم سارے فیصلے فوجداری اس کو کرمنل کیس بنائیں گے کہ ان کو آپ دیکھیں